بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری ویڈیو ہے تختی نمبر دس کے بارے میں تختی نمبر دہم اور اس کا ٹاپک ہے سکون یعنی جزم جزم بھی کہہ سکتے ہیں سکون بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جزم کس سائن کا نام ہے جزم کس نشان کو کہتے ہیں تو یہ جو نشان جو آپ با کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس با کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس با کے اوپر دیکھ رہے ہیں اس تا کے اوپر اور اس تا کے اوپر اس نشان کو جزم بھی کہہ سکتے ہیں سکون بھی کہہ سکتے ہیں سکون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا اور اس نشان کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس نشان پر ٹھہرنا ہے یعنی پچھلے لفظ کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اور یہاں پر رک جانا ہے اور جس لفظ پر جس حرف پر یہ نشان ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جزم کی صورت اور نام یاد کروائیں تو جزم یہ ہوتا ہے اور اس کے دو نام ہیں جزم بھی کہہ سکتے ہیں سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو جزم والا حرف ہوتا ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ با ہے اس کے اوپر جزم ہے تو اس با کو ہم ساکن کہیں گے اور جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو پہلے حرف سے مل کر صرف ایک مرتبہ اس کو پڑھیں گے جیسے حمزہ با زبر اب اب اس کے اندر با صرف ایک دفعہ پڑھا گیا ہے دو دفعہ نہیں پڑھا گیا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ با زبر اب حمزہ با زیر اب حمزہ با پیش اب 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 با کے ساتھ حمزہ کو ملایا جبکہ حمزہ پر زبر تھی تو اب بن گیا با کے ساتھ حمزہ کو ملایا جبکہ حمزہ پر زیر تھی تو اب بن گیا اور جب پیش ہوگی تو اب بن جائے گا یہاں پر با ہے تو اب 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 بن رہا ہے آگے تا آئے گا تو ات 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 بنے گا تو تین سے چار لائنیں میں سپیلنگ کے ساتھ پڑھتا ہوں آگے ویڈاوٹ سپیلنگ انشاءاللہ کانٹینیو کریں گے حمزہ تا زبر ات حمزہ تا زیر ات حمزہ تا پیش ات 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 حمزہ ثا زبر ات حمزہ ثا زیر ات حمزہ ثا پیش ات 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 جو حروف کی پرنانسیشن ہے جو ان کے مخارج ہیں ان کو سیم ایز ات از رکھیں گے جیسے کہ ہم نے فرسٹ پیج میں پڑھا تھا جیسے یہاں پر ثا ہے تو ثا کو لائٹ ساؤنڈ میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی لائٹ ساؤنڈ میں اس کی پرنانسیشن کریں گے جیسے ات اس کو اس نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر وہ سین بن جائے گا ات 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 نیکسٹ پڑھتے ہیں حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 حمزہ ح زبر اح حمزہ ح زیر اح حمزہ ح پیش اوح اح اح اوح نیکسٹ خوا ہے حمزہ خوا زبر اخ حمزہ خوا زیر اخ حمزہ خوا پیش اخ 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 یہاں تک سپیلنگ کے ساتھ میں نے پڑھ دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کو بار بار سنیں گے بار بار سنیں گے تو پھر انشاءاللہ اور بھی مزید ڈاؤٹس کلیر ہوتے جائیں گے آگے ویڈاؤٹ سپیلنگ انشاءاللہ میں کانٹینیو کر رہا ہوں اد اید اود اد اید اود اد اید اود یہاں پر ایک بات نوٹس کرنے کی ہے کہ ذال کو جو اس کا مخرج ہے اسی مخرج کے ساتھ یہاں پر بھی ادا کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ پیج میں تو ہم نے مخرج پر بہت زور دیا کہ ذال کو لائٹ ساؤنڈ میں پڑھنا ہے ذا کو جو ہے وہ تیز کر کے تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے اور جب ہم آگے چلتے جائیں ساتھ لیٹس جوائن ہوتے جائیں تو ہم مخرج بھول جائیں ایسا نہیں ہوگا تو یہاں پر بھی ذال اد اور از میں فرق ہوگا اد 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 ار 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 یہاں پر ایک کوسٹن ہے کہ یہاں پر ار کے اندر را کا کلر گرین ہے منز ہیوی ساؤنڈ اور ار کے اندر را کا کلر گرین کیوں نہیں ہے تو را کا رول یہ ہے کہ را سے پہلے اگر زبر ہو یا پھر را سے پہلے پیش ہو تو ان دونوں صورتوں میں را جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ہیوی ساؤنڈ ہو گئے یعنی اس کو پر کر کے موٹے حروف کی طرح پڑھیں گے ار اور یہاں پہ ار لیکن جب را سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو را باریک ہو جاتا ہے ار اس وجہ سے را کا کلر گرین نہیں ہے اور ار اور از 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 اب آپ ڈیفرنس چیک کر سکتے ہیں کہ از 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 لائٹ ساؤنڈ تھا اور از 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 اس اس کو ہم نے کھینچ کر پڑا ہے اس 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 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سین کی سیٹی کی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن تھا کے اندر بلکل بھی سیٹی کی آواز نہیں تھی اث 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 لائٹ ساؤنڈ کی طرح پڑھا تھا اور یہاں پر سین کو کھینچ کر پڑھنا ہے سیٹی کی آواز نکال نہیں ہے اس 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 حمزہ ساؤد زبر اس حمزہ ساؤد زیر اس حمزہ ساؤد پیش اس 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 اب یہاں پر ساؤد کو بارک بھی نہیں کیا جو حروف موٹے ہیں ان کو یہاں پر بھی موٹے کر کے ہی پڑھا جائے گا تو یہاں پر دیکھیں سواد پور پڑھا جا رہا ہے اس 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 اسی طرح زواد بھی پور پڑھا جائے گا یہاں پر قلقلہ ہوگا توا کے اوپر اس لیے جزم کا کلر جو ہے وہ سکائی بیلیو ہے آگے لکھا وہ اسی طرح آخر تک یعنی توہ زوا اسی طرح عائن کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے پریکٹس کے لیے تاکہ ہمیں سارا ریوائز ہو جائے اسی طرح یاں تک ہم چلیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ اور پختہ ہو جائے گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹریڈیو کے اندر لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس پلیلیسٹ کی ساری ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور اس کے علاوہ نیکسٹ آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں میری جو بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تمام حضرات تک پہنچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ